بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنے لسن نمبر تھرٹین پڑھتے ہیں آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ میس میڈیا کا ہمارے پرنٹ میڈیا کا رول کیا تھا دو ہزار کے بعد اچھا میس میڈیا اور جو گورنمنٹس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا میس میڈیا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی اچھیورنیٹس کو ہائلائٹ کریں گورنمنٹ کی تعریف کریں لیکن میس میڈیا ہمیشہ اس بات میں انٹرسٹڈ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جتنی بھی غلطیاں ہوتے ہیں جتنی بھی کتاہیاں ہوتے ہیں اس کو پبلش کریں کہ گورنمنٹ سے جو بھی غلطیاں کتاہیاں ہوتی ہیں وہ ایک بہت زیادہ ایک ہارٹ ایشو بن جاتا ہے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور نیوس پیپر چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایشیوز کو اپنی نیوز پیپر میں زیادہ سے زیادہ لیکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی نیوز پیپر میں انٹرسٹ لیں کیونکہ جو ریڈرز ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی ہی سٹوریز ان کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں تو ہر نیوز پیپر یہی سوچتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو ایکسائٹمنٹ دے سکے تاکہ ان لوگوں کی جو ریڈرشپ میں جو سرکولیشن ہے وہ بڑھ سکے جب مشعلہ گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن تھا یو ایس کو سپورٹ کرنے کا نائن الیون کے بعد اس کے بعد پاکستان کو یہ قیمت چکانی پڑی تھی کہ ایک دشتگردی کی ایک نئی لہر ہمارے پورے کنٹری میں دیکھنے کو ملی تھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اپنے لوگوں کی ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ کونسی ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں کونسی چیز ہوتی ہے جو ہارٹ ایشو بندی تو وہ ہوتی ہیں مسٹیکس آف گورنمنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس میں سے بھی آتا ہے کہ پاکستان میں جو فریش ٹروریزم کی ویو دیکھنے کو ملی تھی وہ کس کے ڈیسیجن کی وجہ سے ملی تھی تو یہ آپ لوگ نے نیم جاتا رکنا ہے کہ مشرف گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تھا یو ایس کو نان الیون کے بعد اچھا بہت سارے ایسے نیوز پیپرز تھے جو پہلے سے پبلشنگ کا ان کا شروع دن سے کام جاری تھا رکا نہیں تھا لیکن کچھ ایسے نیوز پیپر بھی تھے جو گمنام نیوز پیپر تھے جن کو پہلے ان کی پبلشنگ روک دی گئی تھی انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا تھا کہ اپنی پبلشنگ کی کوپیز جو ہے نا وہ پریس برانچ میں جمع کروانا شروع کر دی تھی کیونکہ ہمیشہ سرکولیشن کا تعلق ڈریکٹلی ہوتا ہے کہ جب تک نیوز پیپر ڈیکلیئر نہیں نہ ہوتا تب تک اس کی سرکولیشن نہیں ہوتی تو کچھ جو گمنام نیوز پیپر سے انہوں نے جسٹ یہ ایمپریشن دینے کے لیے کہ وہ بھی ان کی بھی ڈیکلیئریشن ہے وہ کیا کرتے تھے کہ پریس برانچ کو اپنی کچھ کوپیز وغیر جمع کرواتے رہتے تھے پاکستان میں جو نیوز پیپر سٹاف ہے وہ موسیلی انٹرینڈ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی انٹرینڈ سٹاف ہوتا تھا جب آر پی پیو سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت تو نیوز پیپرز کی بہت زیادہ گروت ہوئی تھی ایک بہت زیادہ ایک تفان برپا ہو گیا تھا اتنے زیادہ نیوز پیپرز ہر کسی نے شائع کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے اس کے بعد لیکن اس وقت کیا تھا کہ نیوز پیپرز کو جو وہ پبلش تو کر رہے تھے لیکن ان کے پاس اچھا سٹاف نہیں تھا یہی ایک وجہ ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے ان کو ورکنگ کنڈیشنز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا ان کو ایتھکس کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ جرنلزم میں کس طرح سے کام کرنا ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا رائٹ اور رونگ ان کو تمیز نہیں ہوتی تھی یہ بھی آپ لوگوں کے امسیکیوز میں آتا ہے کہ ان پاکستان میں نہیں نیوز پیپر سٹاف یہ آپ لوگوں کے اپشنز میں دعا ہے انٹرینڈ اچھا اس کے پاکستان میں جو مین سٹریم کی جو نیوز پیپرز تھے وہ یعنی جو بڑے نیوز پیپرز تھے وہ انگلیش اور اردو نیوز پیپرز ہوتے تھے اس کے علاوہ جو لوکل لینگویجز کی جو نیوز پیپرز ہوتے تھے وہ زیادہ ان کا ایک ایریا آف انفلوئنس نہیں تھا یہ بھی آپ لوگوں کے امسیکیوز میں آتا ہے کہ کون سی نیوز پیپرز کا ایریا آف انفلوئنس نہیں ہوتا تو that is a local languages newspapers یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے local language newspapers ہوتے ہیں یعنی کہ سرائی کی میں لکھ دیا یا پشتوں میں لکھ دیا یا پنجابی میں لکھ دیا تو یہ جو ہوتے ہیں یہ local language newspapers ہوتے ہیں اچھا اب ہمارے جو main newspapers ہوتے ہیں وہ انگلیش اور اردو کی ہوتے ہیں لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ انگلیش اور اردو ان دونوں نیوز پیپرز کی policies میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے انگلیش کی ریڈر شپ میں اور اردو کی ریڈر شپ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے کچر کی بیسس پہ بھی ویلیوز کی بیسس پہ بھی سٹیٹس ڈیفرنس ہوتا ہے جو زیادہ پڑھ لے کی elite class ہوتے ہیں وہ انگلیش نیوز پیپر پڑھتے ہیں جو lower class ہوتے ہیں وہ اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں جتنا بھی economic interest ہوتا ہے یا جو political understanding ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ different ہوتی ہے انگلیش نیز پر پڑھنے والوں کی بھی اور اردو نیز پر پڑھنے والوں کی بھی تو یہی ایک وجہ ہے کہ ایک بہت زیادہ ایک کھلا ایک gap ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان دونوں نیز پیپرز میں بہت ساری examples ہیں کہ انگلیش اور اردو نیز پیپرز کے جو opinions ہوتے ہیں وہ کس طرح سے different ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی long میں question بھی آتا ہے تو کس طرح سے difference رہے ہیں یہ میں دیکھنے کو ملتا ہے پہلا تو difference یہ ہے کہ 1998 میں جب انڈیا نے اپنے nuclear devices کو جب ٹیسٹ کیا تھا تو تین ہفتے تک پاکستان کی government سوچتی رہی تھی کہ ہمیں انڈیا کی اس جارحانہ اقدام کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے اس وقت اردو نیز پیپرز نے کھلے عام سپورٹ کیا تھا اس موقف کو کہ پاکستان کے پاس nuclear weapons ہونے جائیں لیکن جو اردو نیز پیپرز تھے انہوں نے کوئی ایک دفعہ بھی ان لوگوں نے nuclear weapons کے harmful impacts کے بارے میں منفی پہلووں کے بارے میں بات نہیں کی لیکن دوسری طرف جو انگلیش نیز پیپرز تھے انہوں نے بہت اچھا ایک موقف اپنایا تھا اور انہوں نے کلیرلی اچھے طریقے سے پبلک کو جو nuclear weapons کے جو negative impacts ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا تھا ایک تو یہ difference تھا دوسرا difference یہ تھا کہ child labor کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا issue ہے اس پہ ہمیشہ نیز پیپر نے بہت seriously اس کو deal کیا ہے اور بہت ہی کھلے عام اس issue کی مضمت کی ہے لیکن بہت کم ایسا چانس ہے جب اردو نیز پیپرز نے اس کے اوپر کوئی article یا کوئی news وغیرہ لکھی ہو تیسرا difference یہ ہے انگلیش نیز پیپرز نے بہت دفعہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کیا ہے اور کلیرلی یہ بتایا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو ہمیشہ ہمارے society میں ایک suppressed class یعنی ایسی class اس کو دبا کے رکھنا چاہیے ایسی ان کو exploit کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نیز پیپرز ہمیشہ اس issue پر بھی خاموش رہا ہے چوتھا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو religious extremism ہے یعنی کہ جو شر پسند اناثر ہوتے ہیں یا مذہبی جو شدت پسندی ہوتی ہے شر پسندی ہوتی ہے مطلب جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہو گئے اس طرح سے اس کو انگلیش نیز پیپرز نے ہمیشہ اس کی مضمت کیا لیکن اردو نیز پیپرز کی ایسی کوئی policy نہیں ہے بلکہ اصل میں تو اردو نیز پیپرز نے ہمیشہ ایسے articles اور ایسے news لکھے ہیں جس کو پڑھ کے لوگوں کے درمیانہ یہ religious extremism کے بارے میں ایک sympathy کا ہمدردی develop ہو جاتی ہے تو جتنے بھی ہمارے politicians ہیں انہوں نے کبھی بھی religious extremism کے مضمت نہیں کی اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے اردو کی جو نیز پیپرز ہوتے ہیں اس میں 70% بات ہوتی ہی political statements کی ہے تو جب political statements میں ہی religious extremism نہیں ہوگی تو common man کہاں سے پڑھے گا اس ساری situation کے بارے میں یہی ایک وجہ ہے کہ اردو نیز پیپرز کو common man read کرتے ہیں اور اردو نیز پیپرز لکھتا کیا ہے politician کے stances کو politicians کی statements کو لیکن politicians کی statements تو politicians ہمیشہ خاموش رہے ہیں religious extremism پر یہی ایک وجہ ہے کہ صرف انگلیز پیپرز نے اس کی مضمت کی ہے اس کے بعد جو پرویز مشرف ہیں ان کی جو policy تھی کہ ہم لوگوں نے دہشتگردی کو یا extremism کو بالکل ختم کرنا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اردو نیز پیپر نے کبھی اس policy کو support ہی نہیں کیا common man کبھی جان ہی نہیں سکا کہ اس کے کون کون سے negative impacts ہوتے ہیں اگر ہمارے society میں religious extremism ہو تو اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہی movements کامیاب ہوئی ہیں جن کو ہمیشہ میس میٹی نے support کیا ہے جیسے افغان جہاد میں اس کو میس میٹی نے support کیا تھا وہ successful ہو گئی تھی 1977 میں جیسے ہوا تھا لیکن انگلیش نیز پیپر انہوں نے بہت زیادہ ایک میجر پلے رول کیا ہے اچھی چیزوں کو support کرنے کے لیے لیکن majority دیکھنے میں آئے کہ اردو نیز پیپر نے ایسا کچھ نہیں کیا ایونکہ آپ لوگ پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں کچھ گروپس ایسے ہیں جو اردو نیز پیپر بھی شائع کرتے ہیں انگلیش نیز پیپر بھی شائع کرتے ہیں حالانکہ دونوں نیز پیپر ہیں ایک ہی گروپ کے لیکن پھر بھی ایک گروپ کے ہونے کے باوجود بھی دونوں یعنی انگلیش اور اردو نیز پیپر میں اتنا زیادہ difference ہوتا ہے ان کی policies میں ان کے format میں ان کی news میں ان کی objectivity میں اتنا زیادہ difference ہوتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے جب ہم لوگ conclude کریں اس بات کو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے جو basic reason ہے ہماری گورنمنٹ کی ناکامی کا religious extremism کو ختم کرنے میں جو ہماری گورنمنٹ ہمیشہ ناکام رہی ہے اس کی پیچھے رول ہے اردو نیز پیپرز کا کیونکہ اردو نیز پیپرز نے ہمیشہ گورنمنٹ کو support کیا ہے sorry کیونکہ اردو نیز پیپرز نے کبھی بھی گورنمنٹ کو اس issue کی اوپر support نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری society and religious extremism اب تک پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ approve نہیں کر سکے اوبرال آپ لوگ ان اس کو اچھے طریقے سے ریٹ کرنے یہ آپ لوگوں کی لانگ میں قسچن آتا ہے کہ اردو اور انگلیز پیپرز کی policies میں کیسے کیسے differences رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کی MCQs تھے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں اردو نیز پیپرز وہ 70% coverage دیتا ہے political statements کو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے باقی اپنے اس کو ایک دو دفع ایڈیوٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکی سومچ اللہ حافظ